موسیقی ناظرین غزہ کی لڑائی کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس ایک سال کے زیادہ عرصے کے اندر کوئی بیالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب دنیا بھر میں اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں ڈپلومیٹک سطح پر بہت سارے ملک ایکٹیو ہیں اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو مصر کے اندر ایک وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے بہت بڑی میٹنگ ہے کئی سارے ملک اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے اندر وہی پرانا فارمولا ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک وہاں پر میٹنگ جل رہی ہے اچھا وہ فارمولا وہ جو غزہ اور ویسٹ بینگ کو ملا کے ایک فلسطینی ریاست بنانی ہے وہ والا فارمولا یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پہ غالباً اتفاق تقریباً ہو چکا ہے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ یعنی کہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں گے اس کے اندر بس اپنی اپنی فیلڈ میں جو ماہر لوگ ہوں گے جیسے کہ اگر کوئی اکانومی کا ماہر ہے تو اس کو اکانومی کا سیکٹر دے دیا جائے گا کوئی ڈپلومیسی میں ماہر ہے تو اس کو اس دپارٹمنٹ کے اندر لگا دیا جائے گا اس طرح کر کے تو ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا اور انیشالی وہ سیٹ اپ رول کرے گا ان دونوں ٹیریٹریز کو اس نئے ملک کو جب تک کہ وہاں پر نارمل سی ریٹرن نہیں ہوتی پھر ایک بقاعدہ پولیٹیکل سسٹم وہاں پر شروع ہو جائے گا دنیا کوشش کر رہی ہے اور ایسے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خود ازرائیل کی فوج کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس جنگ کا آخر انڈ کیا ہے ایک سو تیس ازرائیلی فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا یا تھہار ڈال دیا اپنی گورنمنٹ کو بول رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی پولیسی سمجھ میں نہیں آ رہی ادھر ایک سال سے لے کر لڑتے چلے جا رہے ہیں اپنے ہوسٹیجز کا کچھ پتہ نہیں ہے وہاں پر جو ڈیلز آ رہی ہیں ہوسٹیجز کی واضیابی کے لیے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے دسٹ بین میں ڈالا جا رہا ہے تو لڑیں کس کے لیے ہارڈز نے ریپورٹ کیا ہے ازرائیلی نیوز آوٹلیٹ ہے کہ this isn't a country I'll sacrifice my life for why 130 ڈالا جا رہیلی ڈالا جا رہے ہیں to serve physically and mentally exhausted from the war appalled by what they see as a far right spread sweeping the army and feeling anger at the abandonment of the hostages 130 ڈالا جا رہے ہیں and conscripts say they will no longer report for duty if Prime Minister Benjamin Netanyahu fails to strike a deal with Hamas وہاں سے آپ دیکھئے ازرائیلی فوج کے اندر سے کہا جا رہا ہے لڑائی بند کرو hostages اپنے واپس لو لڑائی بند کرو فوج کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اب ایسے میں بنگلہ دیش کے اندر 7 اکتوبر کو جب یہ ایک سال پورا ہوا اس جنگ کا تو بنگلہ دیش میں ایک ایوینٹ ہوا اس ایوینٹ کے اندر چوٹی کے سکولرز باقی کے بھی دنیا کے جو ملک ہیں ان کے شامل ہوئے انکلڈنگ پاکستان انڈ افغانستان لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیل میڈیا نے اس میٹنگ کو اتنا نیگیٹیولی رپورٹ کیا ہے اتنا نیگیٹیولی رپورٹ کیا ہے یعنی ان کی رپورٹیں پڑھ کے یوں ایمپریشن مل رہا ہے جیسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردوں کا کوئی جھرمٹ تھا جو کہ وہاں پر ملا اور انہوں نے کوئی کانسپریسیز وہاں پر کی کہ کیسے انڈیا کو ڈیسٹیبلیز کرنا ہے بڑا افسوس ہوا پڑھ کے پریمرلی دھاکہ کے اندر یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ امن کے حوالے سے تھی کہ کس طریقے سے وہاں میڈیلیس کے اندر امن ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اگلا لائے حمل کیا ہونا چاہیے اس پر غورہ فکر کیا گیا اور اس حوالے سے جو علماء تھے وہ بھی ملے انہوں نے بھی اپنی وہاں پر جو خیالات تھے ان کا اظہار کیا لیکن انڈین میڈیا نے اس کو غلط طریقے سپورٹ رہ کیا تقریبا سارے ہی بڑے نیوز آؤٹلیٹ نے اس میٹنگ کے حوالے سے لکھا ہے لیکن اگزیمپل کے ظاہر پر صرف میں آپ کو انڈیا ٹوڈے دکھاؤں گا دیکھئے انہوں نے اس میٹنگ کو کس طریقے سے رپورٹ کیا ہے بڑا اچھا اور پرانا انڈیا نیوز آؤٹلیٹ ہے لیکن یہ جو انہوں نے سٹوری کور کیے پڑھ کے دکھ ہوا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ نیوٹریلیٹی برقرار رکھتے ایک بلکل ہی ون سائیڈڈ قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی سٹوری لگائی ہے انہوں نے کہتے ہیں ڈھاکہ اسلامیسٹ ایوینڈ ڈراؤز اب دیکھئے یہاں پر دو تین چیزیں میں ان کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ون ہماس کو مانتے ہیں کہ دنیا کے کئی سارے جو ملک ہیں خاص طور پر ویسٹ کے اندر وہ ٹیررسٹ ارگنیزیشن تسلیم کرتے ہیں لیکن بہت سارے ملک ایسے ہیں دنیا کے جو کہ ان کو ایسی فورس سمجھتے ہیں جو کہ اپنی آزادی کیلئے لڑا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے بہت سارے مسلمان ملک بھی ایسے ہیں جو کہ ان کو ایک سریڈم کے لیے لڑنے والی ایک فورس سمجھتے ہیں دوسری بات یہ جو طالبان کی بات کی گئی ہے اگر آپ کہتے ہیں جی طالبان تو بہت ہی برے ہیں تو آپ کے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ انڈین میڈیا ذرا بتائے کہ آپ کے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ملے ہیں اگر تو صحیح ہے بنگلہ دیش میں اگر ان کو بلا کے ان سے بات چیت کی جائے تو غلط ہے یہ ڈبل اسٹینڈڈ کیوں ہیں آپ کا look at this story انڈین ایکسپریس کی انڈین ڈیلیگیشن میٹس طالبان فورن منسٹر یہ طالبان فورن منسٹری سپوکس پرسن عبدالقہار بلخی sad in depth discussions took place on افغانستان انڈیا relations and economic and transit matters اب مجھے بتائیے یہ کیا ہے آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی چلیں ہم normalization کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارا influence دوبارہ وہاں پر revive ہو رہا ہے transit کیلئے اور ان ساری چیزوں کیلئے بات چیت ہو رہی ہے لیکن اگر وہی طالبان بنگلہ دیش میں آ کر بنگلہ دیشی officials کے ساتھ ملیں اگر یا بنگلہ دیش کے علماء کے ساتھ ملیں آپ ان کو radical کہتے ہیں مرچی لگ جاتی ہے آپ کو یہ double standard ہے on top of that یہ دیکھ کر تو بہت ہی حیرت ہوئی کہ جید پاکستانی علماء scholars تکی عثمانی صاحب جیسے ان کو بھی radical بول دیا انہوں نے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس انگل سے ان کو تکی عثمانی صاحب جیسے scholar کو radical بول لیں کیسے اگر یہ radical ہیں تو رسیس کیا ہے تھوڑا اس کی بھی definition سمجھا دیجئے کہ وہ کیا ہیں جو expansionist ideology پر یقین رکھتے ہیں اردگرد کے ملکوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ اکھنڈ بھارت ہے وہ کیا ہے پھر اور جس بندے نے گجرات میں 2002 میں کانٹ کیا تھا وہ کیا ہے پھر یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہتے ہیں انڈیا ویسے انڈیا کا فارم منسٹر پاکستان آ رہا ہے یہ بھی ان کی اطلاع کے لیے بتا دوں یہ جو انڈیا کا فارم منسٹر ہے جیشنکر صاحب ایسیو کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ایک دو روز میں پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ اگر میٹنگز کریں تو بہت اچھا ہے کوئی اور اگر کریں تو بہت ہی برا ہے یہ عجیب سی ایک منطق ہے بہرحال اچھا شرکہ کے حوالے سے جو پارٹیسپنٹس تھے ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دھاکہ ایونٹ ہیلڈ آن اکتوبر سیون آنٹیڈ بائی سینئر ہماس لیڈر انکلوڈنگ شیخ خالید قدومی اسلامی فیگر سن پاکستان سچ اس شیخ الاسلام مفتی تقی اسمانی اور مہرانا فضل الرامان بہت انفلیونشل دنی کنٹری ریڈیکل سرکس یہ کیا ہے ریڈیکل اسلام تو یہ موڈریٹ اسلامی کیا چیزیں لگا کر رکھی ہوئی ہیں یہ جو وہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اس طرح کی اس میں یہ جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈل اسٹ کے اندر امان کو کیسے واپس لائے جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایجپٹ کے اندر بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ایجپٹ کے اندر بھی ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے ویسٹرن بھی ملک اس کے اندر موجود ہیں ریڈین کے ملک بھی موجود ہیں اور چائنیز ریشنز تو خیر وہ ایسے ہی کہیں کہیں پہ آپ کو نظر آئی جاتے ہیں اس طرح کی میٹنگز کے اندر اور چائنیز کا ہی فارمولاٹس کا سورہ بایدہوے فلسطین کے حوالے سے تو اس طرح کی جو میٹنگز ہیں وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں جب سے لے کر یہ فلسطین کی جنگ وہاں پر چھڑی ہے اب ہر چیز کو اپنے ہی نکتہ نظر سے دیکھنا کہ یہ ہمارے لیے وہاں پر گیدر ہوئے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھ کر شہری انترڈ بنا رہے ہیں ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اسلامی تنظیم میں طاقت ہو رہ رہی ہیں تو انڈیا کے لیے بڑا نقصان کار میرے خیال سے یہ اپروچ غلط ہے یہ نیرو اپروچ ہے انڈیا کو تھوڑی سی انڈین میڈیا کو اپنی جو اپروچ ہے چینج کرنی پڑے گی اس طرح سے آپ کو نہیں چل سکتے اگر اسلامی گروپ وہاں پر موجود ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے بھائی بنگلہ دیشی پبلک اگر ان کو ووٹ دے گی سپورٹ کرے گی تو ان کا حق ہے ان کو ہونا چاہیے وہاں پر سیاست میں آپ کی طرف اگر آرے سے سیاست کر رہی ہے ریڈیکل گروپ ہے نا اگر وہ سیاست کر سکتے ہیں تو بنگلہ دیش کے اندر اسلامی پارٹیاں سیاست کیوں نہیں کر سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی میدان ہے وہاں سے سیکولر آؤٹ ہو کے تو ایسی جماعتیں طاقت ورہ رہی ہیں جو کہ اسلامی نظریہ پر یقین رکھتی ہیں اور پبلک کے اندر ان کو ایک ایکسپٹنس بہت زیادہ تیزی کے ساتھ حاصل ہوتی جا رہی ہے یہ مسئلہ ہے اسلام اثارہ کا ثارہ یہ جو ایوینٹ تھا ناظرین یہ انڈیا کیلئے نہیں تھا لہذا انڈیا میڈیا کو خام خامے فلسطین کے حق میں ہونے والے اجلاسوں کو اپنے خلاف ہونے والے اجلاسوں کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے